اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب آج ہم ہفتہ نمبر آٹھ سارٹ کریں گے ہفتہ نمبر آٹھ میں پلینر نمبر ساتھ اور آٹھ میں آج کی ریٹ مینشن کریں گے کیونکہ اس میں پڑھائی بتائیے پڑھائی تو ہم خر کر نہیں سکتے لیکن میں آپ کو اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن بتاؤں گی اس کے علاوہ ہم کتاب کا جو کام ہے جو بیس بچی سب بیس صفحے پر ہم اس کے سوال نمبر تین چھے اور ساتھ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سبق نمبر چھے اور اس کا نام ہے اچھا بچہ سبق نمبر چھے اس کا نام کیا ہے اچھا بچہ یہاں پہ بتایا گیا کہ ساجی جو ہے وہ بہت شرارتی لڑکا تھا سب اس سے نراض جاتے تھے اس کی مطلب کہ اپنی شرارتیں کرتے تھا کہ اس سے سب تنگ آئے ہوئے تھے اس کی اتنا سکول کی طرف سے بہت زیادہ شکایت و کام بار رہتا تھا گھر میں بھی وہ کسی کو سکون نہ لینے گیتا تھا گھر میں وہ اپنے بہن بھائیوں کو اتنا تنگ کرتا تھا کہ ان کے کام بگاڑ دیتا تھا نوچی بعد میں ٹی وی لگا لیتا تھا اس کے بہن بھائی اس کو سخت ناپسند کرتے تھے وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا تھا ایونکہ اپنے استاد کا بھی کہنا نہیں مانتا تھا نہ تو کوئی سبق یاد کرتا تھا نہ کوئی کام دل لگا کر کرتا تھا اس کے دوست بھی اس سے بیزار رہتے تھے ہر طرح سے وہ ہر کسی کو تنگ کرتا تھا لیکن ان شرارتوں کے باوجود وہ اپنے چچا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا تو اس کے چچا جن کا نام کیا تھا احمد ہے ان کے چچا کا کیا نام ہے احمد ہے سے بہت پیار کرتا تھا چچا جو تھے وہ پڑھائی میں بہت اچھے تھے انہوں نے ایک وزیفہ بیرون ملک جا کر ایک وزیفہ حاصل کیا اب وہ بیرون ملک تعلیم کر رہے تھے جب چچا کو ساجد کی حرکتوں کا پتہ چلا تو وہ بہت فکر مند ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اس کی مدد کریں گے جب رمزامن مبارک کی آمد تھی تو چچا جو ہے نا وہ وطن واپس تشریف لے کر آیا ساجد کی ساجد جو تھا وہ بہت خوشی کی انتہانہ تھی تو وہ ان سے کہانیاں سنتا کبھی لڈو کھیلتا کبھی کوئی فرمائش کرتا چچا اس کی تمام فرمائش کو پورا کرتے اسے کہانیوں کی کتابیں لکے دیتے اور متعلق واقعات وغیرہ بتاتے رہتے تھے ساجد دن راد لگا کر وہ کہانیاں پڑتا جس میں سر سید احمد کان علامہ اقبال وغیرہ بہت سے جو ایسے عظیم لوگوں کے بارے میں لکھا وجہ تھا واقعات کی خوشی خوشی اپنے چچا کو سنائے ساجد کے چچا یہ سب دیکھتے مسکراتے اور مطلب کہ وہ ساجد جو ان کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی ان کی طرح ایک عظیم و مشروع شخصیات بننا چاہتا وہ اپنے چچا سے کہتا کہ آپ میری وجہ کر دیں چچا یہ سن کر خوش تو ہوتے ہیں لیکن ان کے چہرے پر اٹاسی سی آ جاتی ہے کہ ساجد تو بہت شراطی لڑکا ہے کسی کی بات نہیں مانتا وہ کرتا وہ کہتا ہے تو کام تھوڑا مشکل ہے تو ساجد کہتے ہیں کہ تم اس طرح نہیں بن سکتے یہ کام تھوڑا مشکل ہے ساجد کہتا ہے جس طرح بھی ہوگا وہ میں کروں گا چچا پھر اس کو سمجھاتے ہیں کہ تم اس طرح سے اچھے کام کرو کسی کو تانگ نہ کرو پڑھائی میں دل لگاؤ تو ساجد جو ہے وہ اپنے چچا کا پورا جو چچا نے بادا کرتا ہے وہ پورا کر کے دکھاتا ہے ایک سال بہت زیادہ پڑھائی میں محنت کرتا ہے اس کو نہ اس کی استاد کی طرف سے کوئی کمپلین شکایت آتی ہے نہ سکول کی طرف سے آتی ہے دوست بھی اس سے خوش ہوتے ہیں گھر والے بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور ایک سال کے بعد جب وہ محنت کرتا ہے تو وہ اپنی کلاس میں جو ہے وہ آوال آتا ہے اور اس کا وظیفہ لگتا ہے جب چچا پیرونی ملک سے واپس آتی ہے تو اس کے لئے بہت سازہ قیمتی تحفے وغیرہ لے کر آتے ہیں یہ تو اب ساجد جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے اچھا بچا بن چکا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو اس کہانی کے سامن جائے اب ہم اس کا بک پر کریں گے پیج نمبر 24 پہ اس میں بتایا گیا ہے سب سے پہلے گئے ہیں سوالوں کے جواب لکھیں آپ کو بتا ہے سوالوں کے جو جواب ہوتے ہیں وہ ہم ورک بک پہ کرتے ہیں یہ بھی ہم اپنی ورک بک پہ کرتے ہیں آگے ہے سوال نمبر 3 ہے سبق کے مطابق درست جواب پر گوٹ کا نشان لگانا ہے ساجد بچہ تھا شرارتی ذہین اور شرارتی پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے اس کے علاوہ شکایت کا امبار لگا تھا کس کی طرف سے سکول کی طرف سے کہاں سے لگا تھا شکایت کا امبار کہاں لگا تھا سکول کی طرف سے ساجد کے دوست اس سے تھے بیزار ساجد کے دوست اس سے کیا تھے بیزار کیا تھے اس سے بیزار ساجد اپنے چچا سے پیار کرتا تھا ساجد اپنے چچا سے پیار کرتا تھا پر ٹک لگائیں چچا تک جب ساجد کے روئیوں اور حرکتوں کی خبر پہنچی تو وہ بہت فکر مند ہوئے تو وہ بہت فکر مند ہوئے اب آگے ہے قویسٹر نمبر جزہ زیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے یہ کہاں ہاں اپنے بک ورک پہ کریں گے اچھا بنچا بننے کے لئے کیا کیا کریں گے یہ بھی آپ کا کام جو ہے وہ ورک بک پہ ہے اب ہے گرامر گرامر کا کام اس میں معفول کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا جاتا ہوں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جس میں فائل اور فیل کے باوجود مطلب پورا سمجھ نہیں آتا مثلا میں نے لکھا اب ہمیں یہ تو نہیں پتا نا ہم نے کیا لکھا ہے میں نے پیا اب کیا پیا کچھ بھی پی سکتے ہیں پانی بھی پی سکتے ہیں میں گیا کہاں گیا سکول گیا گھر گیا کہیں بھی گیا لیکن اس میں کیا ہے جملے میں جو ہے پوری بات سمجھ نہیں آتی ان جملوں کو ایسے مکمل کرتے ہیں جس کا مطلب پوری طرح سمجھ آ جائے جس طرح میں نے خط لکھا اب پتا چل رہا ہے کہ میں نے کیا لکھا ہے میں نے خط لکھا میں نے دودھ پیا میں سکول گیا ان جملوں میں خط دودھ اور سکول کی الفاظ کا اضافہ کیا گیا یہ الفاظ جو ہے نا اس میں محفول ہیں ٹھیک ہے اب اس میں محفول کی جو ہے آگے سے وہ ہے خالی جگہ میں مناسب محفول لگا کر جملہ مکمل کریں میں نے کتاب پڑھی میں نے کتاب پڑھی تم نے بستر تم نے بستر دھویا تم نے بستر دھویا وہ فوٹبال کھیلتے ہیں کیا کھیلتے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں فائزہ کیلہ کھاتی ہے وہ آپ خریدے گا یہ کیا تھے اس میں محفول تھے یہ کیا تھے یہ کیا تھے یہ محفول تھے دزد الواحد کے جمع لکھیں حرکت حرکات شکایت شکایات کہانی کہانیاں عادت عادات تحفہ تحفے تحفہ تحفے اب یہ آپ کا عملی کام ہے جماعت میں ہر طلبہ علم اپنا جائزہ لے اپنی ایک خوبی اور ایک خامی بتائیں اب دیکھیں کلاس روم تو آپ کا ہے نہیں لیکن آپ گھر میں اپنے پیرنس کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک کیا خوبی اور ایک کیا خامی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا اگر جس کو یہ لیکچر کی سمجھ نہیں آئی تو وہ گھروپ میں میسیج کر کے پوچھ سکتا ہے شکریہ